ایک جو دکھی انسان ہے نا وہی ہمیشہ لوگوں کی خوشیاں دیکھ کے جلے گا اور ایک جو خوش انسان ہے جو خود میں سکھی ہے وہ انسان کے لوگوں کی خوشیاں دیکھ اور خوش ہو جائے گا نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہریزی فلوسفی میں ہوں آپ کا دوست ہوسٹ کو چاندو اور آج کسی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اگر کوئی انسان آپ سے جلن کی بھاونا رکھے آپ کو دیکھ کے جلے اس کا دل جلے وہ انسان آپ کو دیکھ کے جیلس فیل کرے اس کو جیلسی ہوتی ہو تو ایسی کنڈیشن میں ایسی سیٹویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہے ایسی سیٹویشن کو کیسے ٹیکل کرنا چاہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے آس پاس ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی خوشیوں میں سامل ہوتے ہیں آپ کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں بٹ ایز ویل ایز کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے جاتے ہیں جو آپ کی خوشیوں میں ان کا دل جلنے لگتا ہے وہ اندر سے پریشان سے نظر آتے ہیں یا پھر ان کو ہماری خوشیاں جو ہے نا وہ سہاتی نہیں ہیں صبح نہیں دیتی وہ انسان ایک دم سے دکھی ہو جاتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ بس پورا کا پورا جو دکھ ہے دکھوں کا پہاڑ ہے وہ ان لوگوں کے اوپر برس پڑا ہے ان لوگ کے اوپر ٹوٹ چکا ہے اب ایسی سیٹویشن میں ہمیں کرنا کیا چاہے ہمیں لگتا ہے کہ ایسے لوگ اپنے ہیں ہمارے اپنے ہیں یا پھر کئی باری جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو گھر کے کوئی فیملی میمبر کوئی ایسا ہوتا ہے باہر میں بھی کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں سراؤنڈنگز میں سوسائیٹی میں کالج میں آفیس میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا انسان مل جاتا ہے جو لگتا ہے میں یہ انسان جلن کی بھاؤنا رکھتا ہے یہ انسان جلس فیل کرتا ہے مطلب ہم اپنی جندگی میں خوش ہیں ہم اپنی جندگی میں مست ہیں ہم اپنی جندگی میں بڑیا طریقے سے گرو کر رہے ہیں انتی کے مارگ پہ اگرسر ہیں لیکن اس کو کیوں تکلیف ہوتی ہے اس کا کیوں مو ہمیسا تیڑھا رہتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے اس کو مطلب چاہیے کیا اس کو تکلیف کیوں ہوتی ہے یہ دوکھی کیوں رہتا ہے انسان تو ان چیزوں کو لے کے ہم پریشان ہیں یا پھر ان چیزوں کو لے کے سوسنے یار میں خوش ہوں میں سکسیس فول ہو رہا ہوں میں آگے بڑھ رہا ہوں یا میں آگے بڑھ رہی ہوں لیکن یار ان لوگوں کا ایسا مو کیوں یا پھر اس کو پریشانی کیوں ان چیزوں کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے ایک ڈسکسن کرنے کی کوشش کریں گے کہ لوگوں کو جلن کیوں ہوتی ہے لوگ جلتے کیوں ہیں اور لوگ جلیں تب ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارا کیا مطلب ایکٹ ہونا چاہیے اس کے اوپر کہ ہم کیا کریں اپنی اور سے سمجھ رہا ہوں دیکھیں دو چیزیں ہیں اگر آپ کچھ نہیں کرو چپ چاپ ایسے ہی ایجٹس رہو اپنی جندگی میں تو پھر لوگ آپ کو تانے مارنا سٹارٹ کریں گے کہ اس کے اندر یہ ہے یہ ایسا ہے یہ ایسی ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے بہت ساری کمیہ نکالنا سٹارٹ کریں گے اور بہت کچھ کرنا سٹارٹ کرو آگے بڑھنا سٹارٹ کرو خوش رہنا سٹارٹ کرو مست رہنا سٹارٹ کرو لائف کو انجوائی کرنا سٹارٹ کرو تو وہاں پہ ویسے لوگوں کی جلتی ہے پھر وہاں پہ وہ لوگ کہیں ہیں یہ خوش کیسے رہ لیتا ہے یہ خوش کیسے رہ لیتی ہے یہ اتنا ہستہ کیوں ہے یہ اتنا ہسمک کیوں ہے یہ اتنی ہسمک کیوں ہے یہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے یہ آگے کیسے بڑھ سکتی ہے یہ اتنا سفل کیوں ہے یہ اتنی سفل کیوں ہے یہ چیزیں مطلب لوگوں کے جو opinions ہے یہ بار بار ہمیں پنچ کرتے ہیں سمجھ رہا آپ تو مطلب یہ ہے پھر تو ہم فضل گئے اپنی اور سے ہم نہ کریں تو لوگوں کے تانے سنیں اور کریں تو لوگوں کی جلن والی بھاؤنا تو کرے کیا اپنے حساب سے کریں لوگوں کو دیکھنا ہی نہیں ہے لوگ جل رہے ہیں لوگ تانے مار رہے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں نہیں ہم کو دیکھنا ہی نہیں ہے ہم کو خوش رہنا ہے ہم کو مست رہنا ہے ہم کو اپنی لائپ میں آگے بڑھنا ہے انجوئی کرنا ہے سکسسفل ہونا ہے سکسس کی اور آگے بڑھنا ہے اچیو کرنا ہے جو بھی ہم چاہتے ہیں اپنی جندگی میں لوگوں کی نجر نہیں دیکھنا ہے لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے ہمیں لوگ خوش ہیں نا خوش ہیں دکھی ہیں ہمیں اپنی اور سے پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا رستہ کیسا ہے اگر ہمارا رستہ اچھا ہے اگر ہم نے ایک صحیح رستہ اپنایا ہے چوز کیا ہے تو ہم خوش رہے ہیں ہم مست رہے ہیں لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا لوگوں کی طرف دیکھو گے تو پریشان ہو جاؤ گے اب کوئی جلن کھا ہے جلن تو ایسے کر رہے ہیں لوگ جیسے جل جل کے جلی جائیں گے راک ہو جائیں گے اور کوئی تانے مارتا ہے تو لگتا ہے کہ بھئی آپ تو بس ہم تبلہ ہیں ان کے لئے ہم دھولک ہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کا لوگوں کے اپنینز کا یہ ہے کہ لوگوں کی اپنینز ان کے اپنینز تکے رہنے تو دیکھو ہی مت لوگوں کی اور آپ کو پتا ہے کہ وہ انسان آپ سے جلسی جو ہے فیل کرتا ہے اس انسان کو جلن ہوتی ہے اس کا دل جلتا ہے اس انسان کے اور ہیرو ہی مت دیکھو ہی مت تاکو ہی مت کوئی مطلب نہیں رکھنا ہمیں اپنی جندگی میں آگے بڑھنا ہے خوش رہنا ہے ہم مست رہنا ہے ہم اپنا لے کے چلیں اپنے حساب سے سمجھ رہے ہیں ایسے لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور ایسے لوگ جلن کی بھونہ کیوں رکھتے ہیں پتا ہے ایسے لوگ اندر سے دکھی ہوتے ہیں اندر سے پریشان ہوتے ہیں ایک جو دکھی انسان ہے وہی ہمیشہ لوگوں کی خوشیاں دیکھ کے جلے گا اور ایک جو خوش انسان ہے جو خود میں سکھی ہے وہ انسان کے لوگوں کی خوشیاں دیکھ کے اور خوش ہو جائے گا سمجھ رہا ہے تو اگر اس کا نیچر ایسا ہے کہ اس کو آپ کی حسی سواتی نہیں ہے آپ کی مسکرہ ہٹ سواتی نہیں ہے اور ان چیزوں کو دیکھ کے نہ اس کو جلن ہوتی ہے تو کئی نہ کئی وہ انسان بہت دکھی ہے وہ انسان بہت تکلیف میں ہے وہ انسان بہت اندر سے اکیلا ہے اس کے لئے بھی ہم کو بہت زیادہ دکھی فیل کرنے کی جو رہت ہے کتنی مطلب دینی ایستیتی ہے اس انسان کی کہ اس کو مطلب کئی باری تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے سکھ سے سکھی نہیں ہیں لوگ دوسروں کے دکھ سے سکھی ہو جاتے ہیں یہ دکھ میں ہے تو بڑا ریلیکسٹ فیل ہوتا ہے اپنے ہم نے سو روپے کمائے ہم اس چیز سے خوشی نہیں ہیں ہم اس چیز سے سکھی نہیں ہیں کسی کے پانچ روپے چلے گا ہے بڑا ہمیں راحت ملی ایسے لوگ ہیں بھائیہ بڑے جلن دویش کی بھاؤنا اور ان چیزوں میں جو اپنا جیون ویتیت کرتے ہیں بس لوگوں کو دیکھنے کی چکر میں اس کا کیا ہوا اس کا کیا نہیں ہوا لوگوں کی برہیاں نکالنے کی چکر میں ایسے لوگوں کو ہمارا سادر پرنام ہونا چاہیے ایسے لوگوں سے ہم دوری بنا گے رکھیں منٹلی اور فیجیکلی فیجیکلی اگر سنبھو نہیں ہے پوسیبل نہیں ہے تو ہم ایسے اندر سے اپنا رکھیں کہ ان سے ہمیں لگنا نہیں ہے ان سے کوئی لگاو نہیں رکھنا ہے سمجھ رہا ہوں ایسے لوگوں کے اندر پوری نیگیٹیوٹی بھری رہتی ہے نکار آتمک بھاؤ نکار آتمک دویش نکار آتمک نجریہ اور وہ اسی نجریہ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں ویسے لوگ اندر سے خودی دکھی ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا تو ایسے لوگوں کو ان کے رستے جانے دو آپ خوش رہو آپ مست رہو ان کو سبق سکھانے کا ان کو لائف لیسن دینے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ مست رہو آپ اکدم خوش رہو آپ نیجندگی میں آپ سکھی رہو آپ مست رہو آپ مسکرات رکھو آپ آگے بڑھتے رہو آپ چکر رہو اپنی اور سے آپ کو ٹینشن نہیں لینے کا بس یہی کہنا چاہتا تھا آپ کا دوست و سٹو کو جانند اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ون 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 گائیڈ کروں ایک وائس کال کے تھو یا ایک ویڈیو کال کے تھو تو آپ اس کے لئے اپوائنمنٹ بک کر سکتے ہیں ووٹسائب کر سکتے ہیں آپ میری ٹیم کو 829-0343014 پہ تینکیو ویڈیو سٹے کنیکٹڈ سٹے بلیسڈ سری کرشنا بلیسڈیو میرے دوست جائے ہند جائے بھارت